بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو ایک ایسی روٹی بنانے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ روٹی شگر والے مریض کو کھلا دیں تو اس کی شگر کنٹرول ہو جائے گی اس کی شگر اتنی ہی رہے گی جتنی جسم میں ضرورت ہوگی ڈاکٹروں کے خرچے بچ جائیں گے ڈاکٹروں کی دعائیوں کے پیسے بچ جائیں گے جو میرے بھائی میری بہنیں اپنے گھروں میں شگر جیسے خطرناک بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا جو میں روٹی کا آپ کو طریقہ اور عمل بتانے جا رہا ہوں اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سن لینا روٹی بنانے کا طریقہ اور اس پر پڑا جانے والا عمل اس کو بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر تھک چکے ہیں علاج کروا کروا کر تھک چکے ہیں ہر روز ہمیں ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے اوپر سے اتنی مہنگائی ہے اور خرچے بھی بہت زیادہ ہیں تو کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے کوئی ایسی چیز بتا دی جائے کہ جس کو استعمال کر لینے سے شگر بھی کنٹرول ہو جائے اور ساتھ ساتھ ہماری پریشانی بھی ختم ہو جائے تو آج اسی حوالے سے اپنے تمام بھائیوں بہنوں کو ایک روٹی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں روٹی تو ہر گھر میں بنتی ہے جس کو ہم سب لوگ کھاتے ہیں صبح کے وقت دوپہر کے وقت شام کے وقت لیکن یہ روٹی تھوڑی سی خاص ہے جو صرف شگر کے مریضوں کے لیے ہے انشاءاللہ شگر والا بندہ جو ہوگا وہ روٹی بھی کھائے گا جن ڈاکٹروں نے روٹی کھانے سے بھی منع کر دیا ہو انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھ لینے کے بعد شگر والا مریض روٹی بھی کھائے گا پانی بھی پیئے گا اور ساتھ ساتھ شگر کو کنٹرول بھی کر لے گا آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایسا مرس ہے جو انسانی زندگی کو عذاب بنا دیتا ہے اور ہر بندہ چاہے وہ مرد ہو عورت ہو بڑا ہو جوان ہو جس کو شگر ہو جاتی ہے وہ انتہائی دشوار زندگی سے گزر رہا ہوتا ہے کبھی بھی اسے سکون نہیں ہوتا ہر وقت وہ بے چین رہتا ہے گبرایا ہوا رہتا ہے کہ اگر شگر زیادہ بڑھ گئی تو میرے لئے اور مسائل کھڑے ہو جائیں گے تو اس کو ختم کرنے کے لئے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے اس کا جو علاج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ویسے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں کا کہنا ہے سانسانوں کا کہنا ہے کہ اس کا مستقل علاج ابھی تک کوئی بھی دریافت نہیں ہوا لیکن کچھ ایسے وظائف ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو استعمال کر لینے سے شگر والا مریض اپنی زندگی میں سکون حاصل کر سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ نوٹ فرما لیں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ شگر والے مریض کے لئے آپ لوگوں نے جو روٹی بنانی ہے وہ جو اور مکعی کی روٹی بنانی ہے بڑی توجہ کے ساتھ یہ طریقہ اور عمل سن لیں کہ شگر والے مریض کے لئے جو اور مکعی کی روٹی بنانی ہے جو آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ مل جائیں گے اور مکعی بھی آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے گی ان کو پسوا کر ان کا آٹا بنا لیں اور روٹی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اور مکعی کا جو آٹا ہے اس کو گوندتے وقت آپ لوگوں نے جس پانی کا استعمال کرنا ہے اس پانی کے اوپر ایک مرتبہ سورہ تارک ایک مرتبہ سورہ تارک کی تلاوت کر لینی ہے ایک مرتبہ سورہ تارک پڑھ کر جس پانی سے آپ نے وہ جو اور مکعی کا آٹا گوندنا ہے اس پانی پر ایک مرتبہ سورہ تارک پڑھ کر پھر آپ نے وہ پانی آٹے میں ڈال دینا ہے جس کی آپ نے روٹی بنانی ہے مثال کے طور پر جب ہواتین اپنے گھروں میں آٹے کی روٹی بناتی ہیں تو اس میں پانی کا استعمال کرتی ہیں جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس کے پیڑے بنا کر پھر وہ چولے پر پکاتی ہیں اسی طرح شگر کے مریض کے لیے آپ نے جو اور مکعی کی روٹی بنانی ہے جو اور مکعی کے آٹے میں جس پانی کا استعمال کرنا ہے اس پانی پر ایک مرتبہ سورہ تارک پڑھ لینی ہے اور وہ روٹی بنا کر شگر والی مریض کو کھلا دیا کرنی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس روٹی سے شگر بھی کنٹرول ہو جائے گی اور ساتھ اس کی بھوک بھی میٹ جائے گی شگر والی مریض کو اگر آپ قدو کا سالن استعمال کروائیں تو یہ بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے جو اور مکعی کے ساتھ آپ قدو کا سالن دے سکتے ہیں لیکن یہ جو روٹی میں نے آپ کو بتائی ہے اس کا آپ استعمال کروانا شروع کر دیں قدو شریف میں بھی شفا ہے کیونکہ قدو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا ان کی پسندیدہ سبزی تھی اور جو اور مکعی کی روٹی جو ہے اس کا کوئی مقصان نہیں ہے اور جو مکعی کی روٹی جس آٹے پر آپ نے پانی ڈالنا ہے اس پر ایک مرتبہ سورہ تارک پڑھی ہوگی تو سورہ تارک قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت ہے ویسے تو قرآن پاک کے حرف حرف میں ہر حرف میں شفا ہے اگر بندے کا یقین کامل ہو ایمان کامل ہو تو اس کے ایک ایک لفظ میں شفا رکھی ہوئی ہے جب آپ لوگ ایک مرتبہ سورہ تارک پڑھ کر پانی پر پھونک مار دیں گے اور اس پانی کو جو اور مکعی کے آٹے میں ڈال کر اس کی روٹی بنا لیں گے اور شگر والے مریض کو کھلا دیں گے تو اللہ کے کرم کے ساتھ اللہ کے فضل سے شگر والا مریض کبھی اپنے بیماری سے پریشان نہیں ہوگا اس کو شفا ملنا شروع ہو جائے گی اس کی شگر کنٹرول ہو جائے گی اور ڈاکٹروں کے جتنے بھی بڑے سے بڑے خرچے ہوں گے اخراجات ہوں گے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے قرآن کریم کی اندر ہر ایک آیت کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی حکمت کوئی نہ کوئی طاقت ضرور رکھی ہوئی ہے جس کا فائدہ ہم سب کے لئے ہے میں اپنے تمام دیکھنے اس سنے والے بھائیوں بہنوں سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی شگر کا مریض ہو جس کی شگر کنٹرول نہ ہو رہی ہو اور آپ ڈر کے مارے اس کو روٹی بھی نہ دے رہے ہو تو آپ جو اور مکعی کی روٹی بنا کر کھلا دیں جو آپ کو طریقہ پورا بتایا ہے اس طریقے کے مطابق آپ اس کو کھلا دیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا نہ تو کوئی نقصان ہوگا اور نہ ہی اتنا زیادہ خرچہ ہوگا تھوڑا سا آٹا لے کر دو سے تین دن شگر والے مریض کو یہ روٹی کھلا کر دیکھیں یقین کریں کہ مریض خوش ہو کر یہ روٹی کھائے گا اور اس کو تسلی ہوگی کہ اس روٹی سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا اور اللہ پاک اس کی برکت سے قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کی برکت سے اس کو شگر جیسے بیماری سے شفاہ عطا فرما دیں گے اللہ پاک میرے تمام دیکھنے سننے والوں کی مشکلات کو آسان فرمائے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ